یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں جی یہ سب سے بیسٹ ان لوگوں کے لیے جو ڈیٹی روڈ سے یا تو جیلم سے جانب رالپنڈی آتے ہیں یا رالپنڈی سے وہ جیلم کی طرف یا لاہور کی طرف سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ جو ٹائم ہے ابنی ٹائم جو ہو رہے تقریباً بارہ مجھ رہے ہیں یہ بیس ٹائم میں ٹائم کرنے کا کیونکہ آپ کو رواد جو ہے وہ آپ تقریباً اس ٹائم پہ جو ہے آپ کو بہت زیادہ رش نہیں ملے گا اور آپ آسانی سے رواد جو ہے وہ گراس کرتے ہیں اور یہ رواد سٹاپ جائے یہ گراس کرنے میں مجھے تقریباً یہ نورملی جو ہے تین سے چار سیکنڈ لگے ہیں اور اور ویسے اگر آپ رش آرد میں یہاں سے آپ اگر گزرنا چاہے جو کے پی آرد ہیں دو سے دین کے درمیان تو آپ کو کم از کم پندرہ سے بیس منٹ جائے یہاں پہ یہاں سے کرس کرنے میں لگ جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو رواد سٹاپ اور یہ جو پندی سے پورس جا رہی ہے اس پہ بھی آپ رائز دیکھ لیں اگر یہی چیز اگر آپ یہی جو آپ کا سفر ہے اگر آپ تین بجے ایسے آن ورڈ اگر یہاں سے گزر دے تو آپ کو کم از کم جو ہے ٹی چوک رواد سے رواد سٹاف کرنے میں سے قریب بس ایک گھنٹہ لگ جائے گا یہ جی ڈی ایچ ای ٹی کا گیٹ کرس جو ہی کرتے ہیں آپ اگر اپنڈی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ٹائم جو ہے آپ کے لئے سب سے بیسٹ ہے اگر اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو کم از کم ڈی ایچ ای گیٹ ٹری سے سوان تک پہنچنے کے لئے رہ شاوت میں آپ کو کم از کم جو ہے وہ ایک گھنٹہ لگ جائے گا کیونکہ اسے یہ جو ایسے یہاں سے آگے سروز شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ایک بجے سے لے کے تین بجے تک آپ انتہائی عذیت کا شکار ہوں گے اگر آپ آئیں گے اس طرف سے تو آپ کے لئے بیس ٹائم جو ہے یہ دس سے لے کے تو بارہ ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم ہے جو آپ اگر آپ پنڈی کی طرف جا رہے ہیں گجر خان والی سائٹ سے یا آپ نے پنڈی سے جانب گجر خان جو جانا ہے اس بارے میں جو یہاں پہ سفر کرتے ہیں ہم میں جو چودری عمر صاحب ہیں آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے کہ یہ ٹائم بیسٹ ہے دیکھیں میں بہت ہی آرام سے یہ ایریا گراث کر رہا ہوں اور ایک لیپ بڑھتا آپ آپ نے بھی یہ کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ ٹائم بیسٹ ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ایک بجے کے بعد یہاں سے ٹائم کریں گے تو پھر کم از کم آپ نے اپنے ذہن میں ایک گھنڈہ ضرور رکھنا ہے کہ آپ اس جو عزیتناک جو آپ کو ٹائمک کا جو رش ہو گا اس کو عبور کرنے کے لیے کم از کم آپ کو ایک گھنڈہ لگے گا اور یہ دیکھیں میں تقریباً جو ہے یہ سیسٹی کی سویٹ سے جا رہا ہوں اور اگر آپ اسی طرح اگر آپ رش آر میں یہاں بے آئیں گے تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ تقریباً دس سے اوپر نہیں جائے گی یہ جس سکول لنگ اریا ہے اور ابھی تو یہاں بے رش نہیں ہے اور جیتے ہی یہاں بے سکول میں سوٹی کا ٹائم ہوگا تو یہاں سے آپ کا گزرنا بلکل محال ہو جائے گا یہاں سے آگے جو ہے جی یہ سب سے جو رش والا ایریا ہے جہاں بے آپ اگر سٹک ہو جائیں گے تو آپ کے لیے نہ تو کوئی مدبازل رشتہ ہوگا اور نہ ہی آپ واپس ٹان کر سکے گے تو آپ کے لیے سب سے بیس جی ہے کہ آپ یہاں بے چھوٹی کے ٹائم پے یہاں سے سفر کرنے سے آوائٹ کریں اور اگر آپ نے پنڈی آنا ہے تو آپ جو ٹی چوک سے اسلامبادلہ رشتہ ہے وہ یوز کر لیں اگر ایک سے آن ورڈ آپ ایک بجے کے بعد اگر آپ نے پنڈی کی طرف آنا ہے ورکنگ ڈیز میں تو آپ یہاں سے نہیں گزر سکیں گے اور اس ٹائم ابھی جو سوا بارہ بات چکے ہیں اور آپ بلکل آرام سکتے ہیں بیس ٹائم ہے آپ کے لیے یہاں سے گزر سکیں گے ٹائم